میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے قائد مینار پاکستان پر ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے اور یقینی طور پر اگر اس کو امپریسف پاور شو نہ کہا جائے تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی مسلم لیگ نون نے ایک بڑا پاور شو کیا اور یقینی طور پر جتنا عرصہ میاں نواز شریف ملک سے باہر رہے تقریباً چار سال اس دوران پارٹی کی جو سینئر نائب صدر ہیں مریم نواز شریف انہوں نے پارٹی کو سنبھالے رکھا اور پارٹی کی جو تنظیم ہے اس کے حوالے سے باقی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو سیاسی محول کے حوالے سے جو ایک سیاسی محول میں حدد انہوں نے برقرار رکھی اور وہ اپنے والد کی بھی ڈھال ثابت ہوئی ہیں تو گفتگو اسی تقریر پر جو آج میاں نواز شریف نے ایک تفصیلی خطاب کیا اور اپنا مستقبل کا ایک لائح عمل بھی پیش کیا اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جناب ڈاکٹر فاروق قادل لاغ ساب آپ کو خوش آمدید جعوید صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بھی خوش آمدید ہمارے کلیگ سینئر انکر پرسن جواد فیزی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ویڈیو لنک پر شہزادہ ظلفقار سینئر صاحبی شہزادہ ظلفقار صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں راکس صاحب پہلے آپ سے میں اوورویو آپ کا کیا ہے یہ نواز شریف صاحب کی تقریر کے حوالے سے جو آج انہوں نے باتیں کی ایک تو انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ میرے دل میں انتقام اور بدلے کی کوئی تمنا نہیں بلکہ رتی برابر بھی انتقام نہیں دیکھیں یہ تو ہم نواز شریف کے مزاج کو بہت پہلے سے جانتے ہیں نوے کی دہائی کو آپ گزار دیں تو اس کے بعد آپ کو بدلہ ہوا نواز شریف نظر آتا ہے اور اس میں جو بدلے ہوئے نواز شریف کے مزاج کی خاصیت ہے وہ یہی ہے لیکن جو دو ہزار اٹھارہ اور اس کے بعد سے دور گزرا اس میں ہمیں یہ نواز شریف کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا اس میں یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ نواز شریف ایک انتقامی ذہن کے ساتھ پاکستان میں لوٹیں لیکن آج انہوں نے جو واشغاف اعلان کیا اور یہ بتایا کہ ہمارے پاس اس طرح کے طرز عبر کے گنجائشی نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے کیونکہ ہم اپنے قوموں کی برادری میں کاندے سے کاندہ ملا کر نہیں کھڑے ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں تو انہوں نے یہ بات کہی آج کی جو تقریر ہے نواز شریف کی اس کو ہمیں پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں دیکھنا چاہیے ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب تک پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی کشم کش کا شکار رہا کہ کبھی سیاستدان اقتدار میں آگئے کبھی جیل چلے گئے کبھی جلا وطن ہو گئے کبھی انہیں فانسی لگ گئی لیکن آج تاریخ نے ایک جست پھری ہے ایک نئے دور میں جا کے کھڑی ہے جس میں پاکستان آپ کو اکٹھا ایک یونٹ کی صورت میں نظر آ رہا ہے اس وقت جو آپ کو جیسے ہم نے ایک تھوڑی سی اقتصادی کامیابی حاصلی ڈالر والی سمگلنگ والی اور اس طرح کے بعض دیگر کام یہ پاکستان نے ایک یونٹ کی شکل میں کی ہے ایک پہلو اس کا یہ ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ نواز شریف کی آمد کیا پیغام دیتی ہے میں دیکھیں دو ہزار اٹھارہ میں جب نواز شریف کی حکومت گئی جب مسلم لیگ نون کی تو آپ کی جی ڈی پی چھے اشاریہ ایک تھی اور اگلے ہی جست میں ایک بے سمت حکومت آئی تو وہ آپ مائنس زیرو چلے گئے پھر آپ نے دنیا میں کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی ملک کا وزیر حوابازی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو اور یہ کہے کہ ہماری جو سرکاری ائر لائن ہے اس کے سارے پائلٹ یا بیشتر پائلٹ جالی لائسنس پر ہیں بلکل ٹھیک اس کے نتیجے میں کیا ہوگا آپ کی ائر لائن کی صرف بیٹھ جائے گی یہ سرکار نے کیا پھر ہماری لائف لائن تھی کیا ایک نامک کوریڈور بی آر آئی بلکل ٹھیک اور آپ کے وہ دوست اصل میں کیا ہوا تھا جنرل مشرف کے بعد جو حکومتیں آپ کے ہاں سیویل بنی چاہے پیپس پارٹی کی ہو یا چاہے نواز شریف کی ہو انہوں نے آپ کو خارجہ پالیسی میں غیر جانبداری کے راستے پر گامزن کیا ایک توازن قائم کیا آپ سوویت یونین کے جو جانشین ہے ریشیا اس کے طرف بھی گئے آپ چین کی طرف بھی گئے آپ کے مغرب کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بھی تعلق آٹھیک رہے اس کے نتیجے میں آپ نے ایک اہم کامیابی حاصل کی اس کو آنے والی حکومتیں دو آزار اٹھارہ کی حکومت نے تباہ کر دیا کس طرح سے تباہ کر دیا جب بی آر آئی اور اکنومک کوریڈور کو فریز کر دیا اور علی لینان کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے پھر ان لوگوں نے دوسرا کیا کیا ان لوگوں کا ایجنڈا یعنی یہ ایک ہیڈن ایجنڈا یہ تھا اور الیکشن سے پہرے یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ چین پاکستان میں ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر آ رہا ہے اس کے خلاف ایک پوری پناہ دی گئی تھی تو یہ کام آہ تباہی کے یہ نسخے تھے جو پی ٹی آئی لے کر آئی ٹھیک اس کو انہوں نے آج جو جو تقریر ہے دراصل اس سارے کی نفی ہے اور ایک نئے دور کے آغاز کیا ہے جاویز صدیق صاحب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نومک ایجنڈا جو ایک تھا میاں نواز شریف صاحب کا اس زمانے میں جب ان کو حکومت سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اب ہم سب کے سامنے ہیں اب وہ ایک کنٹینیوٹی ہوگی اگر تو الیکشن میں دوبارہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے اور عوام ان کو منڈیٹ دیتی ہے تو ہم اس کنیکٹ وہ جو ایک تسلسل ہوگا اس کو دوبارہ سے ہم کیچ کرنی کی کوشش کریں گے جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا وہ چھے چھے جی ڈی پی تھا اس وقت اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ تو ہم سب جاتے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کیے نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے وہ فیوچر کا ویجن ہے ان کی جماعت کا اور ان کا اپنا اور ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان اکنومکلی اتنا پیچھے رہ گیا ہے پچھلے چند سالوں میں مثال کے طور پہ انہوں نے بنگلہ دیش کی مثال دی کہ ہم سمجھتے تھے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ کبھی ایک اکنومک اکنومکلی پروسپریس نہیں ہو سکتا اور وہ ہمیں پیچھے چھوڑ گیا ہے اور اردگرد کے سارے ممالک جو ہیں جو اکانومسٹ نے وہ سارے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اردگرد کے پروسی ممالک جو ہیں ہم سے بہت آگے چلے گئے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں اپنی کتائیوں سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے حکومتوں کی ایسی پالیسیاں جو کہ غیر دانشمندانہ پالیسیاں تھی تو انہوں نے یہ کلیر کیا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور کن کن شعبوں میں انڈسٹری میں آئی ٹی میں اور ایک سپورٹس میں اور اگری کلچر میں تو یہ وہ چیزیں جو ان کے ذہن میں اور وہ کر سکتے ہیں ہی کن ڈو ایٹ ہیز ای ڈوئر یہ نہیں ہے کہ وہ خالی خولی باتیں کرتے ہیں کہ ایک کروڑ نو کری اور پچاس لگ گھر وغیر وغیر اس طرح کی فنٹاسٹک باتیں جو ہوتی ہیں جو قابل عمل وہ نہیں کرتے ہیں پاپولس جو ہوتی ہے جی اور انہوں نے اپنے دور میں جو ادوار ان کے تھے ایس پرائیم نسٹر انہوں نے ڈلیور کر کے دکھایا تو یہ بہت اچھی بات ہے ایک بات یہ تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ایک منتقمانہ مزاج رکھتے ہیں انہوں نے یہ کلیر کر دیا کہ آج میں یہ سب کچھ بھول چکا ہو اور یہی پاکستان کی فلا اور بیبود اسی میں ہے کہ ہم آگے بڑھیں ماضی کی تلخیہ بھول جائیں کیونکہ ہم بہت نقصان اٹھا چکے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تقریر اکانومی کو ریوائیو کرنے سے متعلق ہے ان کا اپنا ویجن ہے کہ ہم کس طرح پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور یہ ایک امید بری تقریر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پاکستان کے لوگوں کو ایک دفعہ پھر یہ امید دلائی ہے کہ we will be on the right track فیض صاحب میاں نواز شریف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاست کے تمام ستونوں کو مل کر آگے چلنا ہوگا اور آئین کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا یعنی گویا وہ بات وہی civil supremacy کی کر رہے ہیں کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے لیے contribute کریں دیکھیں یہ حقیقت بھی یہی ہے جعبید بھئی کہ جب تک ہر بندہ انفرادی سطح پہ بھی اجتماعی سطح پہ بھی اور جب تک ہر ادارہ میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بھی یہ واقعیدہ لکھ کے پروگرام میں چلاتا ہوں سکرین پہ کہ ہر فرد قانون کے تحت ہے تابع ہے اور ہر ادارہ بھی قانون کتابے ہیں آپ کے قوانین کہتے کیا ہے آپ کا آئین کہتا کیا ہے اگر اس آئین پہ ہر بندہ چلنا شروع ہو جائے وہ وہ جنرلسٹ ہو وہ جج ہو وہ جنرل ہو پولیٹیشن ہو وہ کوئی بھی شخصیت ہو وہ پاکستان کی کوئی بھی شخصیت ہو وہ کوئی بھی ادارہ ہو اگر وہ آئین کے مطابق چلنا شروع کر دے تو یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا پاکستان کی ترقی کے راستے مصدود ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ میں خواہش یہ رکھتا ہوں تو وہ ہو جانا چاہیے کوئی خواہش یہ رکھے کہ بس میں نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ اور کوئی سوال نہ کر سکے اور سوال کیا جائے تو پھر اس پہ دھرے برسا دیے جائے یا اس کو پابندے سراسل کر دیا جائے یا باپ بیٹی کو ایک ہی کالکوٹری میں وہ داخل کر کے دروازے مقفل کر دیے جائے یا کسی پہ ہیروین ڈال دی جائے یا کسی پہ کوئی سیز ڈال دی جائے اور پھر اس کے بعد کہا جائے کہ میں جا کے ائر کنڈیشن بھی بند کرا دوں گا مجھے تو وہ دن یاد آتے ہیں اور تب بھی ہم کہا کرتے تھے کہ آت خدا دا ویر اس پہ نہ جائیے یقینا ہر بندہ انسان ہے غلطیاں ہو سکتی ہیں سکم ہو سکتے ہیں بشری تقاضے بشری خامیاں ہر ایک کے ساتھ ہیں لیکن اس قدر اونچا لہجہ نہ اختیار کیا جائے کہ بس میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے اس کا نقصان پاکستان بگت رہا ہے آج جو میاں صاحب کی واپسی ہے دیکھئے عوام کے ہاتھ میں ہے کہ اقتدار کا ہماں کس کے سر وہ بٹھاتے ہیں وہ نواز لیگ ہے وہ اگر پیپلز پارٹی ہے وہ جی ای وائی ہے ایم کی ایم ہے ای 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 پی ہے بی ای پی ہے جتنی بھی جو آتے ہیں اب یہ انتخابی میدان فیصلہ کرے گا لیکن میاں صاحب نے بارہ حال پچھلی باتیں وہ نا دہرانے کی بات کر کے ہاں ان کے دل میں جو درد تھا اپنی اہلیہ تھا اس کا انہوں نے ذکر کیا اور اپنی بیٹی کو جس طرح وہ ملے ہے انہوں نے بتا دیا کہ اس کے باوجود میں چاہتا یہ ہوں اور دعا خیر اس طرح کرا دی ہے کہ حرم سے تعدادہ آئے ہیں شاید وہی جذبہ تھا اللہ کرے وہ برقرار رہے ہیں امین 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 بلکل اس کی طرف ہم دوبارہ بھی آتے ہیں شہدہ ظلفکار صاحب آپ بتائیے گا ایک سیاسی لیڈر سیت سے جو میاں نواز شریف صاحب نے آج تقریر کی جو خطاب کیا آپ نے ان کی تقریر کو کیسے دیکھا یعنی وہاں پہ کوئی انتقام نظر نہیں آتا وہاں پہ ایک مفاہمت نظر آتی ہے ایک وطن کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کا اظہار ہوتا ہے اور ایک مستقبل کا ایک نقشہ دکھتا ہے دیکھیں بالکل میں تو خود ان کی تقریر دیکھ کر دیکھیں ایک سیاسی لیڈر کو یہ کرنا چاہیے آپ دیکھ لیں نا اپرتائیڈ جو ریجیم تھی اس میں ساؤت افریقہ میں کیا کیا نینسل نے نینسل نے کو پکڑا ان کو ان کو لٹکایا کیا انہوں نے کہا بھائی صاحب ماف سارے کچھ جو ہیں اور ریکنسلیشن کی پولیسی اگر یہی ابھی جو صدیقی صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے دوسرے جو دوست ڈاکٹس صاحب بات کر رہے تھے کہ کیا ہوا پیچھے اور انہوں نے اور فیضی صاحب کہہ رہے تھے جی ائر کنڈیشن بند کر دیں گے دیکھیں سیاسی لیڈر کو یہ کام کرنا نہیں چاہیے سیاست تو بہت اپنے سب کو ساتھ میں دیکھ کے چلنا کے نام ہے سیاست تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ آپ جو خود بات کرتے ہیں دوسرے کو وہ حق دیں بات کرنے کا آپ کسی پر ایک چیز پروف تو نہیں آئیں لیکن پروف سے پہلے آپ کو ایسا نیریٹیو بلڈ کرنے کی کوشش ایسا نعرہ لگاتے ہیں ان کا نام پسند کرنا نہیں کرتے ہیں آج آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے اور میں میاں صاحب کی جو اس تقریر میاں ناوہ شریف صاحب نے تقریر کیا دیکھیں اس میں ایک امید مجھے یہ نظر آتی ہے کہ آگے سیاسی ماحول بغیر کسی اس کے ٹینشن کے ایک اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خون رزی کا آج کیا ہوتا ہوں کہتے ہیں میں ایک ایک سے بدلہ لوں گا میں تو مجھے وہ بھی یاد آتا ہے کہ بینظیر جب ان کی شادت ہوئی تو اس کے بعد بلاوالہ یہی کا ڈیموکریسی جو ہے وہ سب سے بڑا بدل ہے سب سے بڑا ڈیموکریسی بہت اچھی بات ہے تو ہمارے سیاسی جو لیڈر اس ملکے اگر وہ ان کے یہ تدبر ہے اگر یہ ریشنلٹی ہے اگر اسی طرح کے چیزیں ہو کریں گے میرے خیال میں چھوڑ دو جو پاس تھا اس کو بھول جاؤ آگے چیزیں لے کے چلو آگے یہ سب کے لیے ہے اور اسی سے لوگ سیکھتے ہیں دیکھیں سیاسی لیڈر جو ہے قوم کو لے کے چلنے کا نام ہے سیاسی ایک لیڈر ہے وہ قوم کو لے کے چلتا ہے وہ قوم کو قوم کی رہنمائی کرتا ہے اگر اس کی زبان سے نکلے ہوئے چند الفاظ جو بھی ہوں گے ظاہر ہے وہ ان کے کارکون ان کے ایکٹیبیس گلی گلی میں وہ وہ چیز کو فالو کریں گے افسوس مجھے بتائیں کہ ہمارے جو جتنے اس وقت پینلس بیٹھے ہوئے ہیں آپ آپ سمیت کہ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے لندن کی گلیوں میں اٹھ کے کوئی جو ہے خاتون اٹھ کے کسی کے پیچھے جو ہے وہ نعرے مارنا شروع کر دیا چاہے وہ پیپلس پارٹی کا بندہ ہو چاہے وہ کسی کا بندہ ہو نعرے لگا رہے ہیں بلکہ حرمہ مدینہ شدہ حرمہ مدینہ میں یہ جو ہم نے دیکھ لیا لندن کو چھوڑی ہے وہ دیکھیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں مدینہ میں یا یہاں ائرپورٹ پر جو ہے یہ کوئی ہمیں زیب نہیں دیتا آج دنیا کہاں شایستے بھی کوئی چیز ہے میری میان آواز شریف صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کی سیاست سے اختلاف مجھے پیپلس پارٹی سے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے ہو سکتا ہے لیکن کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ان کو ان کے مطلب ایک ایسی الفاظ استعمال کروں جس سے مجھے ہی بھگتنا پڑے مجھے ہی تقریر coming back to that point کے تقریر ان کی آگے دیکھیں دو تین چیزیں بڑے خاص طور پر انہوں نے کہا معیشت کی بات کی خاص طور پر انہوں نے معاظنہ کیا کل تک کل تک کل تک ان کی مخالفین کہتے تھے کہ وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکیں گے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو فیس نہیں کریں گے موچ باتیں پھریں گے لیکن آج گولی وہ ان کے لوگ ان کے پارٹی ان کی پارٹی کے لیڈر ان کے پارٹی کے ایم پی ایز فارمر ایم پی ایز وہ سارے آئے انہوں نے دو تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا دیکھیں نا یہ چیز غلط ثابت ہے ہونا تو یہ چاہیے تھے شروع کے دو چار رو جو ہے اس میں لوگ ہوتے اور اس کے بیچے ساری کرسیاں ہی خالی ہوتی اور کوئی جو جذبہ نہیں ہوتا لیکن جو جذبہ ہے لوگ ان کے چانے والے ان کے لوگ ہیں کم یا زیادہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں وہ تو چیزیں آگے چلیں گی لیکن انہوں نے جو نیریٹیو دیا ہے دیکھیں پولٹیکل لیڈر کے پاس نیریٹیو ہی ہوتا ہے اور آگے الیکشن آ رہے ہیں انہوں انہوں نے نیریٹیو جو دیا ہے وہ بنانا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ مہنگائی میرے کا ووت کی نہیں ہے میں تو جو کچھ مجھے جو انٹرپ کیا گیا ہے میرے ڈسرپ کیا گیا ہے اس تمام اس کو میری گورنمنٹ کو کیا ہے مجھے کام نہیں کرنے دی گیا اگر دیتے تو یہ یہ ہوتا اب میں آیا ہوں میں بلکل یہ کر کے دکھاؤں گا دوسرا واضح طور پر یہ نعرے بھی لگائے ہیں لوگ کہتے تھے کہ پرائیم میسٹر وہ ہوگا پرائیم میسٹر یہ کلیر ایک بات ہو گئی کہ آگے الیکشن میں وہ آئیں گے اور انہوں نے پرائیم میسٹر کیلئے ہو گئی کہ ایک بات تو وہ عملی طور پر کر رہے تھے میرے نواز شریف صاحب کہ میں نے جو کہا ہے وہ میں نے کیا ہے اور جو ہم جیڈی پی گروت کی سکس پوائنٹ ون کی ہم بات کر رہے تھے یہ تو آن ریکارڈ ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے طاقتور ترین صدر نے مجھے کہا کہ آپ یہ نہ کریں دھماکے نہ کریں لیکن ہم نے ملکی مفاد میں یہ فیصلہ کیا اور آنے سے پہلے انہوں نے ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ بھی دیا کہ ہم اٹھائیس مئی والے ہیں ہم نو مئی والے نہیں ہیں یہ بڑی اہم پیغام تھا ان کا بلکل اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں دیکھیں یہ یہ جو تقریر ہے یہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا پیغام دے رہی ہو نیا پیغام کیا ہے نیا پیغام یہ ہے کہ ریاست کے اندر ایک نیا میساق وجود میں آگیا ہے اس میساق میں پاکستان کے تمام ادارے بشمول پارلیمنٹ اور سیاستدانوں کے شامل ہیں یہ وہ بات ہے جس کو truth and reconciliation کی بات کی نواز شریف صاحب بین عزیر صاحبہ reconciliation کی بات کرتی تھی یہ اس کی پاکستان کی ضرورت یہ تھی کہ پاکستان کی تمام forces تمام ادارے ایک unit بن کر اپنے معاملات کو آگے چلائیں اور یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا کہ اگر آپ ماضی کو فراموش کر کے ایک نئے میساق کے تحت آگے نہ چلیں ایک کام تو اس تقریر کا ایک پیغام تو یہ ہے ایک پیغام اور ہے دیکھیں عمران خان کے دور میں کیا ہو رہا تھا ان کے دور میں ون پارٹی رول کی طرف ملک بڑھ رہا تھا اور اس کی ابتدائی جو تھی منزل وہ صدارتی نظام تھی صدارتی نظام ہم پہلے بھگت چکے ہیں اس کے نریجے میں آدھا ملک ہو چکے ہیں اب اگر اس طرف ہم بڑھتے اور ون پارٹی رول کی طرف چلے جاتے تو وفاق پاکستان خطرات سے دو چار نہیں ہو جاتا وہ بکھرنے کی طرف چلا جاتا تو یہ ایک ایسی موو تھی جو پاکستان کے لیے بہت نقصان دے تھی پاکستان کا آئین بھی خطرے میں تھا جس طرح سے ڈفال کی طرف اس دور میں آپ جا رہے تھے پاکستان کے دفاعی اساسے بھی خطرے میں تھے ان چیزوں کی طرف اب ہم نکل کے واپس ایک اتحاد یونٹی اور ایک ایسے مساک پاکستان کی طرف بڑھے ہیں جس میں انتقام نہیں ہے ترقی ہے اور آگے بڑھنے کا عظم ہے بلکہ اٹھے جاویز صدیق صاحب اب انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا اپنے والد مرہوم کا ذکر کیا پھر اپنی اہلیہ مرہومہ کا ذکر کیا کہ کن مشکل حالات میں وہ ان کو چھوڑ کے آئے پھر انہوں نے بات کرنا چاہی ان کو بات کرنے کی جات نہیں دی گئی اور پھر انہوں نے دھائی گھنٹے بعد آ کر بتایا کہ نہیں وہ تو ان کا انتقال ہو گیا ہے پھر وہ خود انہوں نے کہا کہ ہم جا کے مریم نواز شریف کو بتائیں گے انہوں نے کہا میاں صاحب نے کہا نہیں میں خود جا کے ان کو بتاؤں مشکل حالات گزرے ایک بڑے لیڈر کے ساتھ اور پھر مریم نواز شریف کی سیاست مریم نواز شریف اپنے والد کی بہت بڑی ڈھال ثابت ہوئی ہیں بالکل ہوئی ہیں اور میاں صاحب نے آج کی تقریر میں گلے شکوے ضرور کی ہیں اور یہ انسان کی فطرت ہے اور نے کہا کہ میری اہلیہ میری والدہ ان کی جو تدفین کا عمل تھا ان کی ڈیتھ کس طرح سے ہوئی کن سرکمسٹانسز میں ہوئی اور مجھے میرے ساتھ کیا سلوک ہوا تو انسان کا دل تو دکھتا ہے نا مضال ابھی ہمارے کلیگ تھے انہوں نے نلسل منڈیلا کی بات کی منڈیلا ستائیس سال جیل میں رہے اور ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا لیکن ایک بڑا لیڈر ایک بڑا سٹیشمنٹ جو ہے وہ آخر کار ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھتا ہے تو یہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی بڑی ایک ای فاؤنڈی میں بڑی چینجڈ پرسن ایک نئی شخصیت ہے ان کی جو پیچھے ساری چیزوں کو بول کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں he is the senior most politician in پاکستان now تو وہ ایک tone set کر رہے ہیں future کی کہ پاکستان کی سیاست کا اگلا رخ کیا ہوگا reconciliation ہوگی مفامت ہوگی جو پاکستان کی ضرورت ہے اور اگر پاکستان نے خوشحالی کی طرف جانا ہے آج انہوں نے ایک economic ایک وہ بھی دیا ہے comparison کہ روٹی میرے دور میں کتنی تھی پٹرول کی کیا قیمتی ڈالر کی سطح پہ تھا اور پاکستان کے ساتھ ان چاند سالوں میں کیا ہوگیا تو ایک بڑا tragic situation سے ہم گزریں قوم چاہتی ہے کہ پاکستان ترقی کا دیکھیں ہم جو روز surveys بڑھتے ہیں comparative studies بڑھتے ہیں کہ پاکستان پیچھے جا رہا ہے اس کی economy نیچے چلی جا رہی ہے اور تمام جو indexes آ رہے ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے پریشان کنے ہیں تو اب ہم سب شاید اپنی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں اور ہمیں سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے اور نواز شریف صاحب نے آج وہ راستہ دکھا دیا ہے فیض صاحب میان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ایک باوقار خارجہ policy اپنانا چاہتے ہیں ہم نے دیکھا تین چار سال کے اندر تحریک انصاف کی حکومت کے دن جب آپ کی حساسیت نہیں ہوتی ان معاملات سے تو آپ کے تعلقات بھی پھر اپنے برادر ملکوں برادر ملکوں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت قریبی تھے ان کے ساتھ بھی آپ پھر ڈسٹرپ کر جاتے ہیں معاملات کو دیکھیں جب کوئی اپنے آپ کو مافاک الفطرت سمجھے جب وہ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھے تو پھر ایسی معاملات ہوتے ہیں سٹیٹ کسی فرد واحد کے ساتھ نتھی نہیں ہوتی دیکھئے اللہ تعالیٰ تمام جتنے اہل سیاست ہیں جتنے ذمہ داران ہیں اللہ انہیں لمبی زندگی دے نہیں ہوں گے موت نہیں آنا ہے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے پاکستان نہیں رہنا انشاءاللہ میں نہیں ہوں گا پاکستان رہے گا میرے بڑے بھی نہیں رہے پاکستان پھر بھی موجود ہے اور یہ قائم اور دائم رہے گا دو باتیں میں جاور اکبال صاحب ضرور کرنا آج کی تقریر کے حوالے سے ایک تو یہ کہ سب کو مل کے چلنا ہے ایسی ہی آواز مجھے بلاول بٹو زرداری کی طرف سے آنی چاہیے ایسی ہی مولانا کی طرف سے آنی چاہیے ایسی ہی ہر بندے کی طرف سے آنی چاہیے کہ مل کے چلنا ہے اور ایسی ہی ان لوگوں کی طرف سے بھی آنی چاہیے جو ایک طرف اب پھر جا رہے ہیں دوسرا جو میں آخری جملہ یہ کہوں گا جو ان کا یہ کہنا تھا نا آج بڑے انہوں نے خوبصورت انداز میں اس پہرائک میں جس طرح بیان کیا کہ یار آپ صبح یا شام آہ درود جو پڑھتے ہیں وہ سو دفعہ اور خوشو خضو سے نہ پڑھیں تو آپ تین دفعہ ہی پڑھ لیں اللہ کو خوشو خضو پسند ہے اس کی کوانٹیٹی کا مسئلہ نہیں ہے اس کو اس کو کاش کہ ہم اس پہ آ جائیں کہ میں زیادہ نعرے نہ لگاؤں زیادہ گفتگو نہ کروں اپنا فرض پورا کروں اور فرض چناس اللہ ہمیں بنائے یہاں دعا تھی میں اس لیے نہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے اس لیے کہ یہ سب کو کرنا ہوگا اسی پٹری پہ چلنا ہوگا اس پاکستان کی بڑی پہلے ہی تھو تھو ہو چکی ہے بہت مسائل اللہ سے ماننا ہے خارجہ امور پہ خارجہ امور پہ جو آپ نے خارجہ امور پہ یہ خارجہ امور پہ یہ خارجہ ہی نہیں داخلی اور خارجی دونوں امور پہ خوشو خضو سے چلنا ہوگا اور کسی کے علاقار نہیں بننا ہے شہزاز الفکار صاحب ایک کنسنسز ہوا تھا آپ کو پتا ہے اے پی ایس کا واقعہ ہوا اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کٹھا کیا ایک پلیٹ فارم ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھلے حکومت میں رہیں حکومت سے باہر رہیں لیکن ایک بار پھر ہم تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کنسنسز کرنا پڑے گا تاکہ مشکل کا شکار اس ملک کو بہتر طریقے سے آگے چلایا جا سکے دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ میسیج بھی تھا آج آج جو انہوں نے جو تقریر کی اس وقت یہ انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹیز کو ماں سوائے ان لوگوں کو جنہوں نے ان پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی ان کو ضرور انہوں نے لوگوں کے یاد دلائے لیکن ان کے لیے بھی انہوں نے کوئی تلخ جملے کوئی وہ نہیں کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک میسج دیا ہے یہ پلوٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اکھٹے ہوں اور میرے خیال میں میں خود بھی ایک امید بھی کرتا ہوں ایکسپیکٹیشن ہے میری کہ میاں صاحب جب یہ تقریر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ الیکشن جب ہوں گے اپنے وقت پر میاں صاحب سب کو لے کے چلیں گے سب کو لیں گے میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہو گئی غلطی غلطی ہو گئی سارے ان کو بھی جو ہے نا ان کے مختلف ابھی سپلنٹرز گروپ ہیں وہ مین گروپ رہ جاتا ہے نہیں رہا دوسرے سب اکھٹے ہوں گے الیکشن آپس میں لڑے نہیں لڑے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے لیکن ڈیموکریٹک ماحول میں گالی گلوچ کا ماحول نہیں خون ریزی والا ماحول نہیں اس میں کیا ہوگا نہیں حکومت کوئی بھی آئے میاں صاحب کی آتی ہے پپس پارٹی کی آتی ہے کسی اور کی آتی ہے آگے چل کر اس ملک کو بہتر انداز میں بہتر ڈگر پر ڈالنا ہے معیشت کے ان کی مضبوط کرنی ہے اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تمام پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو تمام پوزیشن ضرور وہ اسمبلیوں میں سینٹ میں ان کے خلاف بولیں ان کا انڈر پریشر رکھیں باتیں کرتے رہیں بہت اچھا ایک ماحول ہو لیکن جو اس طرح جا کر دھرنے دینا اور ڈسٹرپ کرنا ایکانومی کو ڈسٹرپ کرنا تو یہ میرے خیال میں پولٹیکل پارٹیز کیا سب کا اکھٹے ہوکے آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں سب کو اکھٹے ہوکے اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے بہت بہت شکریہ شہداز الفکار صاحب آپ کا جواد فیضی صاحب آپ کا جاویز صدیق صاحب آپ کا ڈاکٹر فاروق عادل صاحب آپ کا سب کو مل کر اس ملک بڑھانا ہوگا اور مسلم لیگ نون کے قائد میں نواز شریف کی آمد پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک نیک شکون ثابت ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی